پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک بڑے سفیر یا کرے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے ایک کونکیو میرر بنا سکتے ہیں اور یہ چھوٹا ٹکڑا ایک کامل مقر آئینے کی طور پر کام کرے گا اس ویڈیو میں ہم اس سفیریکل کونکیو میرر سے جڑی کچھ استلاحات ٹیکنیکل ٹرمز اور کچھ میتھمیٹیکل پروپرٹیز یا اردو میں جنہیں ہم کہیں گے ریاضیاتی خصوصیات انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے سو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس نقطے سے یہ نقطہ جو ہمیں آئینے کے سامنے نظر آ رہا ہے اسے ہم فوکس پوائنٹ یا اردو میں نقطہ ماسکا کہتے ہیں آئینے پر پڑھنے والی تمام متوازی شوائیں منقص ہو کر اس نقطے سے گزریں گی اسے ہم کیپٹل ایف سے ظاہر کرتے ہیں اس آئینے کے مرکز کو یا اس کے سینٹر کو ہم کہتے ہیں پول اور اسے ہم کیپٹل پی سے ظاہر کرتے ہیں اس نقطے سے ایف تک کے فاصلے کو ہم کہتے ہیں فوکل لیندھ یا اردو میں اسے ہم کہیں گے تولے ماسکا اور اسے ہم سمال ایف سے ظاہر کرتے ہیں ہمارا مقر آئینہ جس سفیر یا کرے کا حصہ ہے یہ نقطہ سی اس کرے کا مرکز ہے اور اسے ہم کہتے ہیں سینٹر آف کرویچر یا کروی مرکز اور یہ فاصلہ اس پی سے لے کر سی تک کہلاتا ہے ریڈیس آف کرویچر یا اردو میں جسے ہم کہیں گے کرے کا نصف قطر یہ ہماری فوکل لیندھ یا تولے ماسکا یہ تقریبا نصف ہوتی ہے پی سے لے کر سی تک کے فاصلے کا یعنی ریڈیس آف کرویچر کا نصف اسے ہم لکھ سکتے ہیں ایف ایز ایکولز ٹو آر بٹا دو اور اس قرے کے قطر یا ڈائیمیٹر کو ہم کہتے ہیں اپرچر اس نقطے پی سے لے کر سی تک اگر ہم ایک سیدھی خط کھیچیں تو اسے ہم کہتے ہیں پرنسپل ایکسس یا اردو میں ہم اسے کہیں گے مہور خاص ہمارا یہ فوکس پوائنٹ بھی اسی پرنسپل ایکسس یا مہور خاص پہ موجود ہوتا ہے وہ تمام روشنی کی شوائیں جو اس مہور خاص کے متوازی آ کر اس آئینے پر پڑتی ہیں وہ تمام شوائیں اس نقطے اس پوائنٹ ایف میں سے گزرتی ہیں اور اسی پہ مرکوز ہوتی ہیں ایک کونکیو میرر کی کیس میں بیٹھیں گے موسیقی